اسلام ناظرین جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ملک میں ذرہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں آئی روز گرٹے جا رہے ہیں اور عساق ڈار صاحب کی مطلب ان کو عساق ڈالر بھی کہتے ہیں کہ عساق ڈار صاحب کی جو پولیسیز ہیں وہ بڑی طرح نکام ہو رہی ہیں اور اگرچہ وہ لابنگ کر کے مفتا اس میل کو ہٹا کر آئے تھے اور بڑی بڑی بڑھ کے مار کے آئے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن ہوا ان سے کچھ نہیں سوائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ نہیں یہ قدر کا نظام تو اللہ تعالی تو نظام چلاتا ہے لیکن نسان کیا چلا رہا ہے اور اس کی بڑکیں اس کی پیروں کی بیڑیاں کیسے بن رہی ہیں تو وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پیٹول خریدنے کے پیسے بھی کم پڑتے جا رہے ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر بھی جو ہیں وہ بھی آئے روز گرتے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کم ترین سطح پر آپ آ گئے ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر ہمارے صاحب سالح عباسی صاحب موجود ہیں اور یہ جو ہیں وہ جسے ہیں کہتے ہیں ایکانومی کی بیٹ کرتے ہیں مطلب یہ جو فانانسیل ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ کور کرتے ہیں سالح ہماری آرڈنس کو یہ بتائے گا کہ ذرہ مبادلہ کے جو زخائر گر رہے ہیں یہ کیوں گر رہے ہیں اور آئے روز جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی بری خبر آتی ہے کب تک اچھی خبر ہم سن سکتے ہیں کہ یا اسی طرح جو احلات چڑھ رہے ہیں تو ملک ڈیفال کی طرف بھی جا سکتا ہے شاگر بھائی صاحب بہت شکریہ دیکھئے ہمارے ذرہ مبادلہ کے گرنے کا جو سوال ہے اس کی تو دیفنیٹلی ملٹیپل اس کے ریزنز ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے جو سٹیٹ بنک کے پاس ریزر رہے ہیں وہ کتنے ہیں تو ہمارے پاس اس وقت تھری پائنٹ ایٹھ بلین ڈالر یعنی کہ تین ایشاری آٹھ ارب تین ارب آٹھ کروڑ ڈالر کے ہمارے پاس ریزر رہے ہیں اور جو آپ کے کمرشل بینکوں کے جو ریزر ہیں ان کو منا کر آپ کے پاس کوئی آٹھ آٹھ ارب ڈالر کے آپ کے پاس زخائر رہ جاتے ہیں اب جو کمرشل بینکوں کے زخائر ہیں وہ سٹیٹ بنک کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ملکی ضروریات کو جو ہے پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال کرے ان کا استعمال کسی ایمرجنسی صورتیال میں ہی بقائدہ حکومت کی زیادہ سے ہی ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس جو زخائر ہیں وہ ہیں تین ارب آٹھ کروڑ ڈالر کے اور اب ہمارے صرف جو پچھلے سے پچھلے ماہ کا جو ایمپورٹ بلدہ شاکر صاحب وہ ہے ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر تین ایشاریہ آٹھ یا سمتھنگ ہمارے پاس بلین ڈالر کے ریزر ہیں اور ہماری جو ایمپورٹ بل ہے منتھلی مطلب یہ منتھلی سر آپ کی نارمل سرکمسٹانسز کا نہیں ہے یہ جو پانچ بلین ڈالر کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ آپ نے ایمپورٹ پر بڑے بین لگا کے بڑا قدغن لگا کے جو آپ نے بل کم کیا یہ وہ بل ہے اور ایون کے جو لیکسری آئٹمز تھی ہیں ان کو ہٹا کے یہ جو روٹین کی میٹر ہیں جس میں دعائیاں آجاتی ہیں جس میں ڈیلی اشئے ضروری آجاتی ہیں یہ وہ ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایسے ہی ہے تو ابو مطلب اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس اتنے کم ریزرویں کہ اگر یہ جو فروری کا مہینہ ہے اس میں ہمارے پاس سے باہر سے برونی جس کو فنننسنگ ہمارے ہم کو نہ ملی تو پاکستان خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ کر جائے گا ابو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ پاکستان نے اگلے کچھ ماہ میں کتنا کرزہ لٹانا ہے یہ تو صرف ہماری ضروریات کا ساڑھے پانچ ارب ڈالر کا بلین کرزے کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو آئندہ مارچ اپریل تک پاکستان کو آٹھ اشاریہ ایک ارب ڈالر کا شاکر صاحب کرزہ لٹانا ہے آٹھ اشاریہ ایک ارب ہمارے پاس موجود ہیں تین اشاریہ آٹھ تین ارب آٹھ کروڑ ڈالر ہمارے پاس ہیں تو اب دیکھیں کہ اتنا بڑا کردہ یہ ہماری ضروریات تو کیسے پاکستان سروائیو کرے گا اب اسی ساری سیچوشن سے نمٹنے کے لیے اس وقت آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں ہے جس سے اگر مذاکرات کی کامیابی ہوگی تو ہمیں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر مل جائے گا اب آئی ایم ایف کی ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی کیسے تو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب انٹرنیشنل جتنی بھی ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں ماضی میں ہمیں وہ ایک دم ہماری کر دیتے تھے لیکن اب سعودی ارب یو اے ای کتر ایون چائنا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پورام میں جائیں پھر ہم آپ کی ہلپ کریں گے کیونکہ جب پاکستان آئی ایم ایف کے پورام میں نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کی جو مرضی ہو وہ کر سکتا ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہوگا تو ایک ٹریک پر ہوگا تو کنٹریز کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیکس جنریٹ کر کے ہمیں واپس کرزہ لوٹا سکتا ہے تو آئی ایم ایف کی ون پائن ون بلینڈ ڈالر یا سمتنگ ہمارے پاس کس آئے گی تو اس کے بعد ہمیں جہاں فرینڈلی کنٹریز بھی کچھ کرزے کی مد میں کچھ انویشمنٹ کر کے دے دیں گے اور پھر آپ کے جو بائی لیٹرل جو انسٹویشنز ہیں جس میں آپ کا ورلڈ بنک آگیا آپ کا ای ڈی بھی آگیا آپ کا ایشیائی ترقیاتی بنک ہے اسلامی بنک ہے مختلف جو انٹرنیشنل بینکس ہیں وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ سارے صورتحال اس وقت ہماری اکانومی کی ہے اب آپ کا شاکر صاحب سوال تھا کہ زخائر ہمارے پاس کم کیوں ہو رہے ہیں تو پاکستان کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے زخائر کم ہونے کا وہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے جس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں شاکر صاحب ہماری انویل جو ایمپورٹس ہیں انویل وہ ستر سے اسی ارب ڈالر کی ہیں ستر سے اسی ارب ڈالر اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں یعنی ہم جو ملک سے چیزیں باہر بیچتے ہیں وہ تیس ارب ڈالر کی ہوتی ہیں اب دیکھیں اس میں کوئی پچاس ارب ڈالر کا فرق آ جاتا ہے تو جب آپ کے ملک سے ایک منڈ رکیے کا صالح ہے بباس صاحب اچھا کہنے کا مطلب ہے جیسے دنیا کو چیز بنا رہی ہے کم از کم کچھ چیز بناتی ہے پروڈوس کرتی ہے انڈیا ایٹی میں ترقی کر گیا ہے گاڑیا بنانے لگتا ہے تو ہم نے سوائے کامچوری کے اور کیا کہتے ہیں جی سستی کے کائلے کے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں بنایا سوائے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشنے کے ہم صرف دوسروں کی بنی بنائی چیزوں پر جاہاں وہ اکتفا کرتے ہیں جب تک کچھ چیز بنائی نہیں کریں گا ہمارے سب سے ملک میں سب سے بڑی چیز ہوتی تھی کارٹن ہوتا تھا کپاس ہوتی تھی چاول ہوتی تھی وہاں پر ہاؤسنگ سوائیٹیاں بن گئی ہیں وہاں پر جناب جی وہ بڑے بڑے پلازے بن گئے تو جو چیز ہم پروڈوس نہیں کریں گے تو پھر ہماری ایکانومی کا تو پٹا بیٹھ نہیں ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں ائرپورٹ کے پاس سوسائیٹیاں نہیں ہوتی ہے پاکستان کے میں سوسائیٹیاں بہتی ہیں ہاؤسنگ سوسائیٹیاں ائرپورٹ کے نام پہ ہیں تو جب تک ہم نے پروڈکشن نہیں کریں گے تو ہم دیوالیا کیا ہم تو کیا خانہ جنگی کی طرف جائیں گے جب تک پیسے نہیں ہوں گے ایک دوسری کو نوچنا شروع کر دیں گے سالے بس ایک کیری کیجئے گا اس کو اب بالکل آپ نے درست کہا آپ دیکھیں آج کل جو ہماری ایکانومی کی ورس سیچوشن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے جو دیسیان میکرز ہیں جو حکومت سیول ہو یا ملیٹری ہو ان کا یہ فوکس ہے کہ پاکستان کو سعودیہ قرض دے دے فلانہ ملک دے لیکن کسی نے یہ بات نہیں کیا کہ ہم کیوں نہ اپنے ایکسپورٹ بڑھائیں خود کا فیل ہوں ایون کے گندم یار زرعی ملک پاکستان دوزر انیس تک ہمارے پاس جو آہ گندم تھی وہ انف تھی ہم ایون کے باہر کچھ بیج بھی جاتے تھے لیکن خان صاحب آئے یا کسی کو میں اس طرح مورد الزام نہیں ٹھاؤں گا لیں ان کے دور میں دوزر انیس میں پاکستان پاکستان کو گندم بھی باہر سے جو ایمپورٹ کرنا پڑی ذرعی ملک کے لانے والا پاکستان آج اپنے گندم اور جو اجناس ہیں جو دیگر ضروریات ہیں وہ ہم باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو آپ نے ریل سٹیٹ سیکٹر کا ذکر کیا تو میں بھی ہر اپنے ویلوگ میں یا ریپورٹ میں ریل سٹیٹ سیکٹر کا ذکر ضرور کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کی جو سند ہیں سندوں کا پٹھا گول کرنے میں ریل سٹیٹ سیکٹر کا بہت بڑا کردار ہے اچھا یہ ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ کیا پیٹرول خریدن کے پیسے نہیں بچے پاکستان کے پاس پیٹرول بھی دیفنیٹلی آپ کے پاس جو تین اشاریہ آرٹ یا یہ جو ریزرپ آپ کے پاس ہیں اسی میں سے آپ مانگوائیں گے نا پیٹرول سیچوشن یہ ہے ابھی ہمارے ملک میں کوئی اوفیشل یا اناؤنسمنٹ یا اس طرح سے تو امرجنسی نہیں لگی لیکن ہم نے جو سٹیپس سارے لیے ہوئے نا وہ امرجنسی گئی مترادف ہیں کیسے مترادف ہیں کہ اس وقت سیچوشن یہاں تک جا پہنچی ہے شاکر صاحب کے آپ کے جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں آپ کے وہ بھی فنانس منسٹری کی پرمیشن سے اوپن وہ ایل سیز بھی ایل سیز چونکہ ایل سیز سے مراد لیٹر اف کریڈٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب باہر کسی ملک سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو آپ بنکوں میں ڈالر کی جتنی اماؤنٹ رکھتے ہیں پھر بنک آپ کے روپیز وہ جو ماؤنٹ ہوتی وہ پی کے آر میں ہوتی ہے بنک آپ کے روپیز لے لیتے ہیں ڈالر کی جتنے اور ڈالر آپ کے جو ہوتے ہیں وہ باہر بیج کے تو آپ کی امپورٹ آ جاتی ہے تو آپ کو اس ڈالر اتنے کام ہے کہ آپ کی جو دفاعی شعبے سے جوڑی جو اشکے ہیں وہ بھی آپ نے امپورٹ کر رہے اور دفاعی تو دور کی بات آپ کی میڈیکل فارماسوٹیکل کمپنیز کا جو پٹھا ہے وہ بھی گول ہوا ہوا ہے آپ کی اس کے علاوہ جو تحفظ خوراک جو فوڈ کے ریلیٹڈ اشکے ہیں وہ بہت کم ہیں اور سب سے بڑھ کر جو پٹرولیم مصنوعات کا سٹوک ہے وہ ہم اپنی ضروریات سے مطلب بہت کم سے کم حد تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں جو ڈالر ہیں وہ تو سمگل ہوتے جا رہے ہیں مسلسل ہوتے جا رہے ہیں بلکل اب وہ بات کر رہا تھا پٹرولیم مصنوعات کی تو اب ہمارے پاس ڈالر ہی اتنے کم ہیں کہ ہم پٹرولیم مصنوعات بھی اس طرح سے امپورٹ نہیں کر پا رہے اور پی ایس او نے ایون کے آپ کی دیگر جو ریفائنریز ہیں انہوں نے پٹرولیم ڈیوین کو یہ بارہ خط میں بھی یہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اگر ہماری ایلسیز ابھی پچھلی ہفتے کی بات ہے کہ پی ایس او کی پانچ ایلسیز پڑی پڑی وہ جو ہے وہ مطلب وہ نہیں کھل رہی تھی اور ایک جزوی طور پر ایک بہران نے جنم لیا تو اس وقت ساری آئل ریفائنریز یا جو آپ کے باہر سے پٹرول ایمپورٹ کرنے والی کمپنیز ہیں وہ ان کی ایلسیز نہیں کھولی جا رہی ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ بنے جا رہا ہے اور ان فیوچر اگین یہ فروری کا مہینہ لے لیں اگر حکومت نے کوئی خائر براننے کے لیے کوئی ٹھوس اقدمات نہ کیے تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم کسی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوٹ شیڈنگ صدیوں میں کیوں ہو رہی ہے یا ہمیں تو کہتا ہے یا فلانے ہو گیا یہ ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پٹرول خردنے کے اندن خردنے کے پیسے نہیں ہیں اور گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے شباز گورنٹ آئی تھی نہیں نہیں آئی تھی تو کتنی زیادہ وہ لوٹ شیڈنگ پہ ہی چلتے ہیں ڈیزل پہ چلتے ہیں اور چب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو سردیوں میں لوٹ شیڈنگ آپ دیکھتے ہوں گے کئی دفعہ گھنٹے گھنٹے بعد جاتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لمبا ایک وہ گیپ لے کے چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آخر میں آپ کی چاہتے سے میں ایکانومی پہ جب بھی بات کرتا ہوں تو یہ تو آپ کی نظام ہے اس کے اکارڈنگ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں پرسنلی جو میری نظر میں جو پاکستان کے اس معاشی بوران کا یا پچھتر سال میں جو ہم تنظولی کی طرف گئیں اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ جب تک یہ جو عالمی سرمایہ داری نظام ہے اس کے چنگل سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے جب تک آپ اپنے انڈیپنڈنٹ آپ کسی اچھے ایکانومی کے آپ کے معاشی نظام کی طرف نہیں جائیں گے تب تک پاکستان کی حالت یہی رہ گی آپ دیکھیں کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اس سارے عرصہ میں جہاں ہمارے ملک کا بڑا گھر ہوا وہاں وہاں آپ کی جو اشرافیہ ہے ان کی دولت میں ستر سے اسی فیصد اضافہ ہوئے تو جب تک یہ آپ کی جو دولت آپ کے ایک فیصد طبقے میں جو رہ گئی ہے نا وہاں سے آگے وہ جائی نہیں رہی تو نائنٹی فائیو جو فیصد جو ملک کے وسائل ہیں ان پر ایک فیصد آپ کی ایلیٹ قابض ہے جب تک آپ سرمایہ کی مساوی تقسیم نہیں کریں گے تو آپ زکاہ اس لئے انٹرویس کر آئی گی تھی لیکن ہمارے یہاں وہ رائج نہیں ہے اس طرح کا اسلامی پائنٹ اف یو میں زکاہ کی سارے جو معاملات تھی اس ہی مقصد کیلئے تھی اگر آپ سوشل ایزم کی طرف جائیں اس کے بھی بڑی متوادل اچھی چیزیں ہیں الہم چونکہ ہمارے جتنے بھی منسٹرز آتے ہیں وہ بھی سرمایہ دارہ نظام سے طلب سالے صاحب آپ کی بات بلکل بجا ہے دوسری طرف جب تک ہم کوئی چیز پروڈوچ نہیں کریں گے جب تک پروڈوچ نہیں کریں گے تو ہم کیسے اپنی اکانومی کو بہتر نہ سکتے ہیں کیونکہ پروڈکشن آپ نے کوئی چیز ایسی بات ہے اپنے کربار شروع کرنا ہے جب تک آپ اس کو کربار میں کوئی چیز آپ بیچیں گے نہیں تو بزر موادلہ کیسے کمائیں گے دوسروں کے طرف دیکھیں گے فلان بھائی مجھے کر ساتے دے گا فلان دوست کر ساتے دے گا ایسا نہیں چلتا بھائی بھی تھک جاتا ہے دوست بھی تھک جاتا ہے جب تک آپ اپنے پیروں پر خود کھڑے نہیں ہوتے ہمارے سامنے کئی ایسے ممالک ہیں جو آئی ایمیس کے پروگرام سے نکل چکے اور وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا میں انڈیا چاہید ہم سے ایک دن بعد ہزاد ہوتا چائنا ہم سے دو سال بعد ہزاد ہوتا اور چائنا کہاں کھڑا ہے انڈیا کھڑا ہے انڈیا اور چائنا ہم سے کتنے بڑے مالک ہیں یہ بھی آپ کا سب کے knowledge میں انڈیا فرموں کے ذریعے پیسہ کے رہے کرکٹ کے ذریعے پیسہ پروڈوز کر رہا ہے آئی ٹی کی طریق پیسہ پروڈوس کر رہا ہے اور دنیا میں جتنی بھی آئی ٹی جتنی سوشل میڈیا جو پریٹ فارم ہیں سب سے زیادہ انڈینس میں کام کرتے ہیں اس کی وجہ محنت ہوتی ہے کام چوری نہیں ہوتی اور جب تک ہم کام چوری سے چاند نہیں چھڑائیں گے یا کوئی چیز پروڈوس نہیں کریں گے تو پھر ہم نہ آئیے میں فیصل سے نکنیں گے اور نہ ہم پک مانگے جو ہماری سوچ ہے اس سے بائی نکنیں گے اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈبیک لازم دیں جگہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ